ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا قالی خریل الرحمان صاحب کا جو گول ٹی وی پر آتے ہیں میری ان سے جب بھی ملاقات ہوئی بہت احترام سے بات ہوتی ہے گفشک ہوتی ہے میرے سامنے انہوں نے کبھی کوئی ایسی فرقواریت والی بات نہیں کی ہے تو میں بھی نہیں کرتا ابھی میں انہوں کا ایک کلپ سن رہا تھا اس میں انہوں نے ایک بات کہی کہ امام ابو حنیفہ تو ستر اسی ہجری میں پیدا ہوئے تو یہاں سے آپ امام ابو حنیفہ تک تو پہنچتے ہیں اس صدیوں کا فاصلہ تیہ کر کے تو ستر سال کا اور رہ گیا تو ڈائریک نبی تک کیوں نہیں چلے جاتے ستر سال رہ گیا مطلب قابل احترام ہے میرا مقصد ان پر تنس کرنا نہیں ہے مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں اور آپ امام ابو حنیفہ تو ابو حنیفہ تک جب آپ اتنا پیچھے جا سکتے ہیں تو تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں یعنی وہاں چلے جائیں جہاں ہم گئے ہیں اتنی سی بات ہے اب محترم نے بات کی کوئی ان کا تنزیہ لہجہ نہیں لیکن اس بات سے جو اس وقت امت مسلمہ میں اہل سنت میں پچاس فیصد لوگ جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں اور تیس فیصد جو امام شافی کو فالو کرتے ہیں کیونکہ امام شافی کا زمانہ تو امام ابو حنیفہ کے بعد ہے نا وہ اور تھوڑا اور سترہ فیصد جو لوگ جو امام مالک کو فالو کرتے ہیں اور دو فیصد جو امام احمد ابن حنبل کو فالو کرتے ہیں یعنی یہ نائنٹین نائن پرسن مسلمانوں کو اس تقریر میں بےوقوف قرار دیا جا رہا ہے کہ نہیں قرار دیا جا رہا نہیں آری بات میرا خیال یعنی محترم کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چاروں اماموں کے فالوورز ہیں ان میں اتنا شعور بھی نہیں ہیں کہ یہ آج سے گیارہ سو سال پہلے کسی شخصیت کو تو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں پچاس ساٹھ سال مزید تھوڑا آگے جا کے ڈائریک نبی کو فالو کر لیں اس کے لیے یہ تیار نہیں ہے تو یہ ننانوے فیصد امت کا احمق اور بےوقوف ہونا ثابت ہو رہے کے نہیں ہو رہا کہ جناب قاری صاحب کو تو اللہ نے اتنا شعور عطا فرمایا اور ننانوے فیصد امت میں اتنی اقل بھولو بھائی نہیں ہے تو میں نے اس پر کمنٹس کیے تھے کہ قاری صاحب آپ بہت قابل اترام ہیں آپ کسی وقت یہ بات میرے سامنے کہیے میں آپ کو اس کا جواب دوں گا اور دونوں لائیو ویڈیو ریکارڈ کر آکے اس کو نیٹ پر ڈال دیں گے پبلک کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ دعویٰ میں اس میں کہیں لفاظی تو نہیں ہے گڑبر تو نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں اور میں بھی اس کا جواب دوں گا اس اشکال کا دونوں چیزیں سامنے آ جائیں گی پھر عوام دلیل کی روشنی میں فیصلہ کرے گی کہ 99 فیصد امت صحیح ہے یا آپ صحیح ہیں مگر افسوس اس پر ہوا کہ وہ کمنٹ میرے ڈیلیٹ کر دیئے ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہے کہ جو ابو حنیفہ تک پہنچ رہا ہے نا وہ در حقیقت نبی تک ہی پہنچ رہا ہے اس لیے کہ امام ابو حنیفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو فالو نہیں کرتے تھے ڈائریک نبی سے سیکھنا تو اس زمانے میں ممکن ہی نہیں ہے ناممکن ہے بات یہ ہے کہ ایک وہ مفتی ہے جو پندروی صدی میں قرآن و حدیث کی تشریح آپ کو بیان کر رہا ہے ایک وہ مفتی ہے جو ستر ہجری یا اسی ہجری میں پیدا ہوا اور آدھی سے زیادہ امت نے اس کو فالو کیا تو نبی کی بات کو سمجھنے کے لیے اس صدی کے مفتی کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے یا اس مفتی کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے جو جس نے تابعین کا دور دیکھا ہے اس طرح سے مقابلہ کرانا چاہیے تھا ٹھیک ہے ننانوے فیصد امت کہتی ہے کہ قرآن و حدیث کی تشریح کے لیے سمجھنے کے لیے اس دور کے مفتی کو فالو کرنے کے بجائے ان لوگوں کو فالو کیا جائے جن کو ننانوے اشاریہ نو نو فیصد امت نے فالو کیا ہے اپنا امام مانا ہے تو آپ امام ابو حنیفہ کا مقابلہ پیغمبر سے نہ کرائیں آپ ابو حنیفہ کا مقابلہ اپنے آپ سے کرائیں کہ مجھے فالو کرنا زیادہ بہتر ہے ابو حنیفہ کو آپ امام ابو حنیفہ کو نبی کے مقابلے میں لاکر یہ شو کر رہے ہیں کہ وہ کچھ اور بات پر فتوہ دیا کرتے تھے وہ قرآن و حدیث نہیں وہ ان کی اپنی آرہا ہوتی تھی اور آپ جو بات کرنے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے نہیں یاری زمانی جب یہ کہتے ہیں حدیث کو لینا یا ابو حنیفہ کی بات کو لینا ہے تو ظاہرے انسان کہتا ہے میں امام حنیفہ کو کوئی علمہ میں تو حدیث کو لوں گا مقابلہ یوں کرانا چاہیے کہ حدیث کی ایک تشریح میری ہے ایک کس کی ہے ابو حنیفہ کی ان دونوں میں کس تشریح کو لوگے پھر لوگ کہیں گے آپ کو کیوں لیں آپ کی تشریح کیوں مانیں امام حنیفہ کی مانیں گے نا یہ عجیب جرہ تیار اپنے قول کو عین حدیث قرار دینا اور ابو حنیفہ کے قول کو ان کا اپنا ذاتی قول قرار دینا یہ لفاظی ہو رہی ہے مارکیڈ میں آ رہی ہے سمجھ میں کی نہیں آ رہی ہے میں فروعی مسائل میں تشدد کا قائل نہیں ہوں لیکن ہمارے ہاں ایک فریق مسلسل اپنی دلیل کو دلیل مانتا ہے ابو حنیفہ کا قول ہے تو ابو حنیفہ نبی سے ستر اسی سال کے بعد آئے تو ابو حنیفہ تک پہنچ سکتے ہو اس سے ستر سال پہلے ڈائریک نبی تک کیوں نہیں پہنچ جاتے یہ لفاظی ہو رہی ہے ہونا یوں چاہیے کہ وہ یوں کہے کہ قرآن و حدیث کے یہ دلائل ہیں جس کے بارے میں جن دلائل کو سامنے رکھ کر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے اور ابو حنیفہ کہ یہ دلائل ہیں اور ان دلائل کو سامنے رکھ کر ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے اب بتاؤ قرآن و حدیث کی وہ تشریح مانو گے جو پندروی صدی میں میں کر رہا ہوں یا وہ تشریح مانو گے جو اسی ہجری میں پیدا ہونے والے تابعین کی زیارت کرنے والے اور وہ مشتہد جن کو پچاس فیصد امت نے فالو کیا ہے ان کی تشریح کو معتبر مانو گے فورا انسان کہے گا اگر اسٹائل یہ نہیں ہوتا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے اور یہ قول ابو حنیفہ ہے کس کو مانو گے ظاہر ہے جب نبی کی بات اور ابو حنیفہ کی بات آئے گی تو انسان کہے گا میں تو نبی کو مانوں گا یہ لفاظی ہو رہی ہے آپ کی تشریح اور ابو حنیفہ کی تشریح میں اختلاف ہو رہا ہے ابو حنیفہ کے قول میں اور حدیث میں اختلاف نہیں ہو رہا حدیث کی ایک تشریح ابو حنیفہ کر رہے ہیں ایک آپ کر رہے ہو آپ اپنی تشریقوں نبی کا قول قرار دیتے ہو اور ابو حنیفہ کی تشریقوں ان کی ذاتی رائے قرار دیتے ہو یہ عجیب بات ہے کہ آپ کو تو نبی کو فالو کرنے کا شوق ہے نبی کے مقابلے میں اپنی ذاتی رائے پیش کرنے کا شوق نہیں ہے اور ابو حنیفہ جو تھے وہ نبی کے قول کے مقابلے میں اپنی ذاتی آرہ پیش کیا کرتے تھے تو اس طرح کی سوچ سے امت مشتہدین سے بدگمان ہوگی کے نہیں ہوگی سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے تو یہ چل رہا ہے یوٹیوب پہ بس جو اٹھ کے تو اختلافی مسائل میں ہم شدت کے قائل نہیں ہیں ہم تو اس کے قائل ہیں دوسرے کے دلائل کو بھی ہم دلیل مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بھی اختلاف ہے وہ بھی اختلاف لیکن ایک طبقہ اس امت میں توڑ پیدا کر رہا ہے قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے اور وہ کہتا ہے ہم جو کہتے ہیں وہ عین قرآن عین حدیث ہے حنفی جو کہتے ہیں یہ ابو حنیفہ کی اندھی تقلید ہے سمجھ میں آرہی ہے بات اور ان کے فالاورز اپنے مشتہید کی اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ دوسرے کی دلیل سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے سنتے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے اس پر ردی کرنا ہے ایک صاحب میرے پاس آئے کہ رفعال ادین سے بحث کرنے لگے میں نے کہا پھر تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے سورن ارسائی کی حدیث ہے کہ دو سردوں کے درمیان نبی نے رفعال ادین کیا ہے کہہ رہے وہ وہ ضعیف ہے میں نے کہا آؤ بیٹھو اس پر بات کرتے ہیں میں ثابت کروں گا کہ وہ ضعیف نہیں ہے ناصر علبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہہ رہے نہیں وہ ضعیف ہے نئی بات کی بھاگ گئے تو یہ اندھی تقلید ہے کہ نہیں ہے دلائل سے بات کرنی ہے تو پھر پورا ایک موضوع میں گھسو اندر تک جاؤ ایک موضوع میں اچھی طرح گھس کے اس کی گہرائی میں جا کے پھر آپ کی تحقیق کا تحقیق پتہ چلتا ہے یک طرف دلائل سننے سے تحقیق نہیں ہوتی تو آج بھی بہت سے لوگ قرآن و سنت کا لیبل لگاتے ہیں قاری خریل صاحب سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ 99 فیصد امت جو چاروں ائیمہ میں سے کسی کی تقلید کر رہی ہے ان کو اس طرح سے محترم نے گمراہ قرار دیا ہے تو میں نے قاری صاحب سے کہا کبھی بیٹھیں چھاؤں میں آئیں ہم سے بھی بات کریں ٹھیک ہے نا تو ہم تو قاری صاحب کبھی اترام کرتے ہیں ہماری نظر میں اہل عدیس بھی اہل سنت میں داخل ہیں بشرتے کے اعتدال کا راستہ اختیار کریں ہم تو تقلید کے اپنی جو ہماری رائے ہیں نا کسی ایک مشتہید کو فالو کرنا چاہیے اس پہ بھی ہم اڑے وے نہیں ہیں ہماری رائے کرنا چاہیے کوئی نہیں کرتا ہم اس پہ بھی کوئی فاسق فاجر ہونے کا ٹھپا تھوڑی لگاتے ہیں ہم تو اتنے براؤٹ مائنڈڈ ہیں اور آپ منورٹی میں ایک فیصد بھی نہیں ہیں آپ ایک فیصد بھی نہیں ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل حدیث تو امام احمد بن حمل بھی تھے اہل حدیث عالم نے میرے خلاف بقادہ کلپ ریکارڈ کروایا کہ اہل حدیث کا جو مسئلہ کہے وہ تو بہت پرانے ہیں امام احمد بن حمل اہل حدیث سے اور پردانے صدیوں تو یہ وہی دلیلیں جو جماعت المسلمین والے دیتے ہیں بھئی جماعت المسلمین کا لفظ تو ہمیں حدیث میں ملتا ہے جو موجودہ جماعت المسلمین کا فرقہ ہے وہ تو اب پیدا ہوا ہے تو اہل حدیث کا جو لفظ ہے وہ محدثین کے لیے استعمال ہوتا تھا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام احمد بن حمل کو اہل حدیث کہا جاتا ہے ان کے فالوورز کو حملی کہا جاتا ہے حالانکہ جو اہل حدیث کو فالو کرے وہ تو اہل حدیث کہلانا چاہیے نا اس کو پتہ یہ چلا کہ امام احمد بن حمل کو وہ والے اہل حدیث نہیں تھے جو ایک بقاعدہ مسلک ہے وہ حدیث کے ظاہر کو زیادہ فالو کیا کرتے تھے فقہ میں دو طرح کے فقہات ہیں ایک وہ جو حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں ایک وہ جو حدیث میں بہت زیادہ غور و فقر کر کے جو اہنا وہ بہت ساری حدیثیں سامنے رکھ کر ایک رائے قائم کرتے ہیں حدیث کے ظاہر کو نہیں لیتے ہیں تو جن محدثین کا رجحان حدیث کے ظاہر کی طرف تھا ان کو اہل حدیث کہا جاتا تھا تو ان کے فالوورز کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ کوئی فرقہ تھوڑی تھا کوئی مسلک تھوڑی تھا یہ یہ جو آج اہل حدیث فرقہ ہے یا مسلک ہے یہ تو ہندوستان میں انگریز کے آنے کے بعد وجود میں آیا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات اب اپنا نام آپ نے اہل حدیث رکھ لیا اور آپ نے پرانی کتابوں سے دکھایا کہ اہل حدیث بہت پرانے ہیں تو یہ مغالطہ ہے ایسے تو جماعت المسلمین پھر سب سے پرانی تنظیم ہے کیونکہ جماعت المسلمین کا تذکرہ تو صحیح بخاری میں ہے ہم کہتے ہیں وہ جماعت المسلمین ہم لوگ ہی ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں تو ایسے ہی ہم ہی اہل حدیث ہیں جو امام احمدن حمل کو بھی مانتے ہیں امام شافی کو بھی مانتے ہیں امام شافی بھی اہل حدیث تھے ان کے فالوور شافی کہلاتے ہیں اہل حدیث نہیں کہلاتے وجہ کیا ہے کہ یہ ترم جو ہے نا اہل حدیث کی یہ بعد میں اجاد ہوئی ہے تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ امام احمد بن حمل کو فالو کرنے والے ہیں یا ان کے اصول کو فالو کرنے والے ہیں تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں پھر حمل ہی ہوں اور امام احمد حمل اہل حدیث تھے اگر آپ کی طرح کے اہل حدیث تھے تو امام احمد بن حمل بیس رکعت ترابی کے قائل تھے آٹھ کے قائل بولو بھائی نہیں تھے امام احمد بن حمل تین طلاقوں کو تین سمجھتے تھے آج اہل حدیث تین طلاقوں کو ایک سمجھتے ہیں امام احمد بن حمل عورت کی سمٹ کے نماز پڑھنے کے قائل تھے آپ عورت کے مردوں کی طرح نماز پڑھنے کے بولو بھائی قائل ہیں امام احمد بن حمل سے جو مضبوط روایت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں موزوں پر مساہ کی کچھ شرائط ہیں آپ کے ہاں وہ شرائط بولو لا بھائی نہیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں اور اگر آپ کہتے ہو امام احمد حمل اہل حدیث اس لیے تھے کہ وہ قرآن و حدیث کو فالو کرتے تھے تو امام ابو عنیفہ کیا تورات اور انجیل کو فالو کرتے تھے تو یہ لفاظی یہ ہے پھر بتا دوں میرا مقصد اہل حدیث کی مخالفت نہیں ہے میرا مقصد ہے کہ آپ سیدھا سیدھا بتائیں بھائی ہم کسی مشتہد کو فالو نہیں کرتے ہماری جو سمجھ میں آتا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے غلط دلائل دینا یہ دلائل نہیں ہے اور پھر میں بتا دوں تاکہ اعتدال کی بات رہے کہ اہل حدیث میں جہاں کچھ گڑ بڑے ہیں تو یہ میرا مقصد دھرگز نہیں ہے کہ باقی سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں کہ میں باقیوں کو کہہ رہا ہوں کہ ان میں کوئی خرابی نہیں ہے جو ہنفی ہیں جو امام عنیفہ کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں وہ سارے تھوڑی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں کچھ گڑ بڑے ان میں بھی ہیں تو میرا مقصد کسی ایک فرقے کو ملامت کرنا اور دوسرے کو کہنا کہ یا میں جس فقہ انفی کو فالو کرتا ہوں اس میں سارے سیٹ ہیں ایسا نہیں ہے ان میں الگ ٹائپ کی برائی ہیں ان میں الگ ٹائپ کے مسائل ہیں سب میں نہیں ہیں جیسے ایل ایڈیس میں بھی سب میں نہیں ہوتے یہاں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بیانات میں بتاتا رہتا ہوں تو بس مقصد میرا اس پوری تقریر کا یہ ہے کہ لیبل کو نہ دیکھو اس زمانے میں لیبل کو مت دیکھو کہ کون قرآن و حدیث کا لیبل لگا رہا ہے کون مسجد کا لیبل لگا رہا ہے مسجدوں میں آپ کو پتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں آپ ایک مسجد بناتے ہو آج بھی ہو رہا ہے بہت نمازی آ رہے ہیں بلا وجہ اس کے ساتھ یہ کوئی دوسری مسجد بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ یہاں کے نمازی ٹوڑ جائیں طل ہے تو یہ بھی مسجد مگر اس کے پیچھے اچھے مقاصد نہیں اور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ایسا ہوتا ہے بھائی ایک محلے میں ایک مسجد ہے فوراں آپ نے ایک لیگلی میں دوسری مسجد بنا لی تو جب ضرورت نہیں ہے تو کیوں بنا رہے ہو صرف اس لیے کہ میرے مریدین ادھر کیوں جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا